سب سچائی سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسی ویوستہ نہیں ہے ایک ایسا ہسپتال پورے پردیش میں نہیں ہے ایک ایسا اسواس صبح پورے پردیش میں نہیں ہے میں نے ابھی سب زلہ دکشوں سے بات کری ہے جہاں دوائی ہے انجیکشن ہے اکسجن ہے ایمبولنس ہے یا بیڈ ہے یہ حالات ہیں اور شیبرہ سنگی اعلان کر رہے ہیں سب کچھ پریابت ہے تین مہینے سے راشتریہ اور انتر راشتریہ میڈیا اجاغر کر رہا تھا کہ ہمارے سکول بند ہو سکتے ہیں اگزام کینسل ہو سکتے ہیں پر ریلی کینسل نہیں ہو سکتی آج تو بھارتی جنتہ پارٹی نے لاشوں پر راجنیتی کری ہے یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور یہ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے ابھی میں نے جو زلہ دکشوں سے بات کری ہے انہوں نے مجھے صاف کہا ہے کہ جن گاؤں میں کوبیڈ نہیں تھا اس گاؤں میں بھی کوبیڈ پہنچتا ہے ٹیسٹنگ بند کر دی ہے چھپاؤ دباؤ سچائی چھپاؤ سچائی دباؤ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دبانے سے چھپانے سے کوبیڈ ختم ہو جائے گا سوچتے ہیں گھوشناوں سے اور آشواسن سے کوبیڈ ختم ہو جائے گا یہ ہونے والا نہیں ہے میں شاہد سنگی کو کہتا ہوں کہ یہ جائیں ہیلیکوپٹر لیں ایک ایک زلے میں جا کے یہ دوری منٹین کر کے آپ وہاں کے پبلک سے بات کریں آج جو آج کے بی جے پی کے کارے کا بی جے پی کے نیتا سب دوائیاں بات رہے ہیں جو بی جے پی کے ہوئے ہیں یہ کوبیڈ کسی پارٹی کا نہیں ہے اور میری طرف سے تیتہ سایوگ ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں میں نے سب کمپنیوں سے بات کرئی ہے انجیکشن کی کمپنیوں سے بات کرئی ہے کہ وہ مدی پردیش کوٹا بڑھائیں میں اوکسیجن بالوں سے روز بات کر رہا ہوں کہ وہ مدی پردیش میں کریں جہاں تک ٹینکر کی ویوستہ تھا جو ہو سکا میں نے کیا ہے پر یہ دکھ کی بات ہے کہ کس پرکار سے آج یہ اس کو راجنیتک مدہ بنا کے اور ایک نئی چیز شروع کریے کیندر راجے کو دوش دے رہا ہے اور راجے چھپ کے کیندر کو دوش دے رہے ہیں تو مدی جی سوچتے ہیں کہ شہد اگر راجیوں کو دوش دے دیا جائے وہ اس سے چھوٹ پا لیں گے آج دیش کی جنتہ سمجھ دار ہے یہ وہی دیش کی جنتہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مت سے سرکار بنائی گئے ایسی سرکار انہوں نے نہیں بنائی تھی اور موڈی جی اس سے سمجھے سرکار کا دعوی ہے کہ لگاتا ہے انہیں پردیشوں سے آکسیجن کے سلنڈر جا رہے ہیں آپ اوٹی کی جاری ہے جو مانگ کے آپ حساب سے آپ اوٹی کی جاری ہے جو سرکار کا دعوی ہے یہ سب جھوٹ ہے سو سلنڈر آ جائیں گے دو سو سلنڈر آ جائیں گے کیا اس سے آبشکتہ ہیں پوری ہو جائیں گی کیا یہ پریابت ہیں تین مہینے سے آپ کیا کر رہے تھے دو مہینے سے آپ کیا کر رہے تھے کتے آرڈر آپ نے پلیس کرے آج تو ٹینکر نہیں ہے آکسیجن ہے ٹینکر نہیں ہے تو یہ آپ کیا کر رہے تھے پچھلے دس دن سے تو کاربائی شروع کری ہے میں تو یہ ساپ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کب سے شروع کی جب تین مہینے سے آپ کو بتا تھا پر آپ کا دھیان راج نیتی میں تھا آپ کا دھیان آج پردیش کی جنتہ پر نہیں تھا یہ تو مہدی جی کہ اس سے وہ بچ جائیں گے کیونکہ راجے سرکار کے پاس سیتھ بیوستہ ہے راجے سرکار کوئی نہیں کر سکتی راج اور کیند سرکار تو نریات کر رہی تھی نریات کر رہی تھی جب میں نے آٹھ تاریخ کو بات کری ایک ریم ڈی سیفر کمپنی سے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارا ریم ڈی سیفر پورٹ پر پڑا ہے اس کا نریات ہو رہا ہے اب ہم اسے واپس مانگائیں گے کیونکہ اب کوئی ڈیمانڈ آنے لگی ہے یہ تو ان کو تو نریات کی اس کا تو سٹاک بنانا تھا بفر سٹاک بنا کے رکھنا تھا بفر سٹاک بنانا تھا انجیکشن کا بفر سٹاک بنانا تھا ہمیں اکسیجن کا یہ میں سب سے بات کر رہا ہوں نروتر مشرا جی کو گیان نہیں ہے جرا ان کے بارے میں میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں نام بتا سکتے ہیں کس کی سے انہوں نے بات کری یہ کیول راجنیتی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح جو سیمت ریم ڈی سور آ رہا ہے سیمت آکسیجن آ رہا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بانٹے ہیں بلکل آج شمشان گھاٹ پھول ہے ہسپتال پھول ہے اور یہ دبانے سے آج انتر راشتری میڈیا اس کو اجاہ کر رہی ہے دکھ کی تو بات ہے کہ اپنے دیش کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آپ دکھائیں گے اپنے دیش کا میڈیا کیا کر رہا ہے انتر راشتری میڈیا کسی دیش کا میڈیا ہوئے ہاں پھرنٹ میڈیا ہوئے یا الیکٹرونک میڈیا ہوئے ان کی ہیڈ لائن نیوز میں بھارت ہے موڈی جی نے تو بھارت کو سوپر پاور بنا دیا ہے آج سب دیش بھارت سے دور رہنا چاہتے ہیں سب دیش بھارت سے دور رہنا چاہتے ہیں